بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب خیرے سے ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے میں بلکل ٹھک تھاک ہوں جی ہاں بھی یہ ناشتہ کر کے گئے ہیں اور میں یہاں لے کے جا رہی تھی برطن اور برطن کی چن میں رکھے سب سے پہلے میں نے کہا سناؤ سبزی والا چلے گا جلے جائیں گے تو پہلے میں یہاں سے مجھے لینا تھا ہرہ دھنیا اور ہری مرچے تو پلیس چینل پر نیو آیا کریں تو چینل کو سبسکرائب کر کے جائے کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیا کریں کومنٹ سیکشن میں آپ کا اظہار بہت اچھا ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ ریگولر سبزی والے آتے ہیں اور جو وہ وہاں پہ میں آپ کو دکھائیتے ہیں وہ یہی ہمارے پڑوسی ہیں اور منڈی سے روزانہ ہیں سبزی بیچارے لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد دس گیارہ بجے تک لے کر جاتے ہیں یہاں سے سبزی کا ٹھیل ہے تو یہ ریگولر ہی ہمارے پڑوسی ہیں پیچھے کی طرف رہتے ہیں تو یہاں سے میں ہرا دھنیا ہری میں جو بھی مجھے چاہی ہوتا ہے وہ میں لے لیتی ہوں تو اس وقت آج میں کیا بناوں گی تو یہ میں آپ کو دکھا دوں گی تو سب سے پہلے یہاں پر میں ہونے کا برطن دھو لیتی ہوں برطن دھونے کے بعد ہم اپنے دن پر کی روٹین شروع کریں گے اور یہاں پھر اس کے بعد گن لے لگی میں آٹا کیونکہ آٹا گن لوں گے کیونکہ آج نیاز درود کا سلسلہ ہر گھر میں چلی رہا ہوگا تو آپ کیاں بھی ہوتی ہوگی کس کس کیاں ہوتی ہی مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا تو یہاں سب سے پہلے تو میں گن لیتی ہوں آٹا تو اس لئے آپ کو گہرین کے ویڈیو پر جڑے رہے گا آج میں کیا کیا بناوں گی کیا کیا کروں گی یہ آپ کے ساتھ سب شیئر کریں گے تو یہاں پر سب سے پہلے میں گن رہی ہوں آٹا کیونکہ آٹا ختم ہو گیا تھا تو پھر میں گن کے رکھ دیتی ہوں اس کے بعد یہاں پر حلبہ پوری کا انہوں نے ناشتہ بیج دیا تھا تو میں نے کہا میں اکیلی کیسے کھاؤں گی تو انہوں نے کہا آپ سب بچوں کو لے کے بیٹھ جاؤں تو یہاں پر مریم فاطمہ ہم سب لوگ بیٹھ ہیں اور اتنے کھائی جاتی تو ہم لوگ کھا رہے تھے حلبہ پوری کا ناشتہ نا تو آپ بھی کھا لیجئے تمام فرینڈ تو اس کے بعد ہم کام کر شروع کریں گے اپنے گھر کا تو آٹا تو میں نے گون لیا تھا بہرحال آج نا ہم کیا کیا کریں گے آپ کو دکھائیں گے تو اس وقت یہ نا یہاں پر بیری کی پتے جو کہ ابراہیم لے کر آئے تھے تو یہ نا ساتھ ساتھ پتے نا لے رہتے ہیں اور کون کون بیری کی پتے لیتا ہے آج کے دن تو مجھے سب روک کامیٹ سیکشن میں بتائیے گا تو یہ نا بیری کی پتے سے نہانا اچھا ہوتا ہے آج کے دن تو یہ ساتھ پتے لے لیں گے اور پانی میں اس کو اچھی سے بوائل کر کے اور پھر اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی چاہے مکس کر لیں تو بہرحال لینا مجھے تو تھوڑے سے چاہیے تو ابراہیم میرے پاس ہی کھڑے میں میں نے کور نیچے دے دینا تو جوائن فیملی ماشاءاللہ سب ہی ہیں تو یہاں تو میں تھوڑا سے اپنے لئے لے لوں گی تو مجھے ضرور آپ کو کامیٹ سیکشن بتانا ہے کہ کون کون ہے نا یہ یوز کرتا ہے آج کے دن اور آج ہے شب قدر کی رات اور بہت ہی نا مقدس رات ہوتی آج کی اور عبادت کی رات ہے آج کی تو بہت تو انشاءاللہ انشاءاللہ عبادت بھی کریں گے تو یہاں پر ہے نا سب سے پہلے نا میں دکھاؤں تو مجھے تو نا چھوٹی سی نا ٹینی چاہیے ہوگی تو یہ دیکھیں بلکل تازہ ہے جہاں سے ابراہیم لے کر آئے نا تو یہ بیری کے پتے کلاتے ہیں تو شروع سے نا ہم نے دیکھا ہے ہمارے ابو بھی لے کر آتے تھے ہمارے لیے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو تب ہم بھی نا نہاتے تھے سبھی تو نا میں نے بھی بس وہی جو باتیں چل رہی ہیں جہن میں ماباب کے ساتھ جو ہم نے دیکھا تھا نا اپنے تو بس وہی کرتے آ رہے ہیں تو دل بس انہی چیزوں پر مطمئن رہتا ہے یہاں پر ہے نا میں نے تھوڑی سی ٹینی لے لی تھی اور اس کے بعد میں نے ابراہیم سے کہا یہ آپ پوری لے جاؤ نیچے اس کو دے دینا تو ابراہیم لے کر آیا تھا یہ میرے لیے اور میرے پاس ابراہیم کھڑے ہیں میرے دیور کے بیٹے تو اس میں کانٹ ہے نا اتنے بارک بارک سے ہیں تو یہ بچوں سے تو بہت دور رکھنا پڑے گا کیونکہ نا میں نے چھوٹی سی ٹینی اوپر لے کے رکھ دی تھی کیونکہ وہ مجھے نا شامع چاہیے ہوگی جو بھی نانا چاہے گا وہ لے لے گا تو جی ہاں اس وقت نا میں نے اپنے روم کی بھی صفائی کر لی تھی آج نا کام بہت زیادہ ہیں کیونکہ نا کیا کیا بنانا ہے آپ میرے ساتھ رہیے گا اچھی طرح سے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آج میں کیا کیا بنا رہی ہوں تو اس وقت نا روم کی صفائی بھی کر لی تھی میں نے تو جی ہاں اب ہم آگئے دوبارہ کچن میں اور ہم بنا رہے ہیں یہاں پر چکن کے تھوڑے سے کباب کہ یہاں پر نا میں نے کباب بنایا تھوڑے سے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہمارا مسالہ ریڈی ہو رہا ہے کیونکہ نا بہت جلدی جلدی ہرہ دھنی ہری مرچے اسی کے لیے چاہیے تھی تو یہ دیکھئے یہ کباب کا ہمارا مسالہ جو کہ چکن کے کیونکہ بیف تو آج تھا ہی نہیں تو اس کے بعد میں روم میں دوبارہ آگئی کیونکہ زہر کی نماز کا ٹائم ہو چکا تھا پھر اس کے بعد زہر کی نماز ادا کی اور زہر کی نماز پڑھنے کے بعد تو تھوڑا سا میں قرآن شریف کی تلاوت کی ارلی تھی کیونکہ مجھے تھوڑا سا سپارہ وغیرہ تھا وہ پڑھنا تھا پھر اس کے بعد پھر قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد میں نے کہا تھوڑا سا درائی فروٹس جو کہ آج حلوہ بنے گا اور حلوے پہ نیاز آئے گی تو سو کا علوہ تو نہیں میں تو بس اسی طرح سو جی کا علوہ بناتی ہوں جو ہر سال بناتی ہوں تو یہ تھوڑا سا میں نے کہا درائی فروٹس کاٹ لیتی ہوں کیونکہ دورانی بھی اپنے بنایں گی اور میں اپنی تیاری کر لیتی ہوں وہ اپنا کر لیتی ہوں کیونکہ ایک ہی کچین میں ہم دونوں کو کرنا ہوتا ہے سارا کام وغیرہ تو میں نے کہا پہلے آپ کرلو اس کے بعد پھر میں کچین میں جاؤں گی تو مجھے کافی ٹائم لگ جائے جی ہاں یہاں پر مسالہ میں نے ریڈی کر لیا تھا کباب کا کیونکہ کباب اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ کبھی کوئی آ جائے یا کوئی بھی مسئلہ ہو جائے تو اگر یہ نہیں کھائیں گے دال تو بس میں نے تھوڑی سی بنانی آج تو یہاں پر کباب بھی بنا کے فریزر کر دوں گی تو یہ تمام میں نے مسالہ تو یہاں پر چکن کے کباب ریڈی کر رہی ہوں میں تو مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں آپ کیا کیا بنتا ہے تو ہر چیز بنا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے حلوہ اور دال تو میرے لازمی ہی بنتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ بھی بنا سکتے ہیں کورما بنا سکتے ہیں ضرور نہیں ہے تو یہاں پر کباب بڑھ رہے تھے میرے شامی کباب تو یہ تو میں کر دوں گی فریزر اگر کوئی کھائے گا اگر یہ کھائیں گے تو میں دے دوں گی بڑھنا ان کو فریزر کر دوں گی کبھی کام آ جاتے ہیں کافی دن سے میں سوچ رہی تھی کباب بناوں کباب بناوں تو یہاں چکن کے کباب میں نے کیا تھے ریڈی آج تو دیکھیں ہیں آج کتنے کام کتنے سارے کام ہیں آج تو یہاں پر اس کو فریزر کیا اس کے بعد میں آگے دوبارہ سے حلوے کے لیے تیاری کرنے تو یہاں پر بن رہا ہے سو جی کا حلوہ اور سو جی کو پہلے سب سے پہلے میں نے چھان لے کیونکہ سو جی میں بار ایک بار ایک سوری کیوڑیاں سی ہوتی ہے تو یہ ذرا ساف ہو جائے گی کیونکہ سو جی کو بنا چھانے تو یوز نہیں کرنا چاہیے آٹھائے بھی سو جی بھی کیونکہ دل مطمئن نہیں ہوتا اس طرح سے تو یہاں جی ہاں میں نے حلوہ بلکل سلو فلم پہ بھون رہی تھی بلکل سادہ طریقہ جیسے آپ بناتے ہیں مجھے ضرور بتائے گا آپ کیسے بناتے ہیں تو گی کو گرم کیا میں نے خوب اور یہاں پر اس میں الائچی کا بھگاڑ لگایا اس کے بعد یہاں پر برابر کی جیسی سوجی تھی نا ویسے چینیں تھی لیکن بچے ہیں نا پٹاکے پھوڑنے سے نہیں باز آ رہے یہ جو ہے نا بہت سک گناہ ہے یہ مجھے بالکل پسند نہیں اور اچھا بھی نہیں لگتا لیکن بارال باہر بچوں کو ہم کچھ نہیں کہ سکتے جی ہاں ہمارا ہو گیا تھا ہلوہ ریڈی تو باہر کے بچوں کو ہم کچھ نہیں کہ سکتے وہاں ان کے ماں باب کو کہنا چاہیے کہ بیٹا نہیں یہ نہیں پھوڑنے چاہیے بم پٹاکے یہ تو غلط ہے جو چیز غلط ہے واقعی غلط ہے لیکن یہ نیاز دوروت یہ ہمیں کرنے ہیں جی ہاں یہاں پر میرا ہو گیا تھا ہلوہ ریڈی اور میں اس وقت جا رہی ہوں ہلوہ لے کر اپنے روم میں اس پلیٹ میں میں نے الگ سے نکالا ہے میرا طریقہ ہے کہ میں الگ سے نکالتی ہوں تو وائز میں آپ کا آواز آ رہے ہوگی بچے بہت ہی بتمیز یہ بم پڑے بنا نہیں رہ پاتے بہت خلل ہوتا ہے نماز وغیرہ میں یقین جانی ہے بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو کیا کیا جائے بس تو یہاں پر یہ ہلوہ جو کہ میں نے نیاز کے لیے الگ سے نکالا تھا لگ رہا ہے نا تو مجھے کومنٹ سیکشن بتائیے گا کتنا خوبصورت ہلوہ بھی بن گیا ہے اور شام کا سارا کام فائنل ہو گیا ہے اور جو بنتی ہے نا ڈال تو وہ بھی بن رہی ہے ابھی آپ کو میں بیک کیم جیسے دکھاتی ہوں تو پورا دن کا آج ہم اپنے آپ کے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیں گے اور سب سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ رہے چینل فیڈیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو چی لگے تو لائک کر دیا کومنٹ سیکشن میں آپ کا اظہار بہت اچھا ہے انکہ سو مجھ تو جی ہاں اب اس وقت ہم چل رہے ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے چار کا دیکھیں ساڑھے چار ہو رہے ہیں میں نے سارے کام فائنل کر لیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہر چیز میں نے ہلوہ بھی بٹوا دیا ہے اور آپ کو ہلوہ دکھایا کیسا لگ رہا تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے اور اس کے بعد میری ایک نند تھی مہا ہلوہ میں بھیجوں گی اور ایک سامنے نند ان کو بھی بھیجائے میں نے تو الحمدللہ آج سارے کام میں سے فائنل ہو گئے اور بس دال رہ گئی ہے اور دیکھیں ٹائم بھی ساڑھے چار ہو رہے تو سارے کام میں نے ٹائم سے پہلے کر لیے تو ویسے تو صبح سے ہی نیاز ہونے لگ جاتی ہیں تو آپ نے کس کس نے اپنے اپنے گھروں میں دال بھی بنتی ہے اور ہلوہ بھی مجھے کومنٹ سیکشن بتانے ہیں کون کون سے ایسے پرینڈز جو نیاز لگواتے ہیں ہماری بزرگو کی تو جی ہاں مجھے کومنٹ سیکشن آپ کو ضرور بتانا ہے میں تو ہر سالی سی طرح سے لگواتی ہوں لگواتی تھی اور لگواتی ہی رہوں گی تو ہم مجھے اس چیز کا جو میں نے دیکھا ہے شروع سے اپنے ماں باپ کو تو وہی ماشاءاللہ میرے ہزمینٹ بھی مجھے منع نہیں کرتے ہر چیز کے لیے اور میں بہت شوق اور ذوق سے اسے کام کرتی ہوں آپ نے دیکھا گا اور محرم کی بھی میری ساری نیازیں کتنی بڑی نیاز ہوتی ہے میں نے شربت کی اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی بھی اور کوئی نیازیں سی نہیں ہوتی جو میں چھوڑ دوں تو بارہ آج کبھ لوگ آپ کو کیسے لگوں مجھے کومنٹ سیکشن بتائیں نہیں نہیں ابھی جائیے گا نہیں ابھی ہم آپ کو دال بھی دکھائیں گے اور شام تک کیا کیا کریں گے وہ بھی دکھائیں گے تو چلی چلتے ہیں اس وقت دال چیک کر لیتے ہیں جی ہاں میں دوبارہ سے آئی آج ہے نا بس کچن کے چکری کرتے ہیں نا میں پوری ہو جاؤں گی لگ رہا ہے تو جی ہاں یہاں پر میں نے دال بھی پرائی کر دال میں بھی تڑکا لگا لیا تھا اور اس کے بعد پھر میں روم میں آئی تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نظر آتا ہی رہتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہے نا میں رکھ رہی تھی فریج میں یہ حلوہ وغیرہ جو جو چیزیں یہاں پر رکھی ہوئی تھی کیونکہ چیٹیاں وغیرہ آ جائیں گی تو فریج میں سے میں ان کے لیے رکھ رہی تھی کیونکہ یہ کچھ نہ کئی پڑا ہوتا ہے کبھی کچھ کیونکہ یہاں پر بچے اکثر دوپیر میں لیٹے رہتی ہیں بچے آ جاتی ہیں تو میں منع نہیں کرتی یہاں شام ہو گئی تھی اور چھوٹی نند نے کی تھی آج ملاد تو بچے ساری سونہ ہو رہا ہے گھر سب گئی ہوئی اور میرا تو بالکل دن نہیں لگ رہا تو یہ دیکھیں سارا سونہ ہو رہا ہے اس وقت بچے کوئی بھی نظر نہیں آ رہی سب گئی ہوئی یہ فپو کے گھر تو یہ دیکھئے سارے میں ویران کی ویران گئی اچھا مریم نہیں گئی بڑی بات ہے آج کے مریم نہیں گئی آج فاطمہ گئی ہے دونوں دیور کی بیٹیاں گئی ہیں نند کی بیٹی سامنے رہتی ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں وہ بھی گئی ہیں یعنی اس سب بچیاں اپنی فپو کے گھر گئی ہیں تو ہمیں بھی کہا تھا لیکن ہم نے کہا آپ چلے جاتے ہیں آج کا ویلوگ یہی تک تا نیکس ویڈیو تک جاتی ہوں اللہ پیس